اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا مجرب کیا ہوا ہے یعنی علاج کو دیکھا گیا ہے اور اس پر عمل بھی کیا گیا ہے اور اس سے جن لوگوں نے بھی عمل کیا ہے اس کو نتیجہ ضرور ملا ہے تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ تھوڑا سرسو کا تیل لیں اور اس کے اندر اجوائن ڈال دے تھوڑی سی اجوائن ڈال دے اور پھر اس کو کسی برتن کے اندر لے کر اس کو گینس پر یا چولے پر تھوڑی دیر گرم کرے برابر اتنا گرم کرے کہ چٹکنے کی آوازیں آنا شروع ہو جائے یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اجوائن اور سرسو کا دونوں مکس ہو جائے اور ایک دم پکا ہو جائے تھوڑا سا گرم کرے گرم کرنے کا وجہ ہے کہ دونوں مکس ہو جائے گرم تیل اور سرسو کا تیل پھر اس کو کیا کرے تھڑنے دے اس کو تھوڑا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد دین میں دو بار جب بچہ سونے والا ہو اس سے پہلے پورے بدن کے اندر سر سے لے کے پیر کے ناخن تک پورے بدن پر بچے کو مالش کریں اور اس کے بعد اس کو پرانے کپڑے پینا کر سلا دے اور پھر یہی کام رات کو بھی کریں بچہ جب سونے والا اس سے پہلے پورے بدن پر لگا دے اور پھر اس کو سلا دے اس طرح آپ صرف دو تین دن کر دیں گے تو بچہ جو ہے وہ راحت میں آ جائے گا اور نزلہ گائب ہو جائے گا اس لئے دوستو یہ مجرب عمل ہے آزمایا ہوا عمل ہے اس لئے اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں اس علاج کو کرتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا اور آپ بچوں کو دوائے جو کھلاتے اس سے آپ پرہیس کر لیں اور اس سے آپ بچ جائیں گے اور پیسے بھی آپ کی بچیں تو امید ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور یہ بچوں کا علاج آپ آگے بھی فورویڈ کریں اور ہمارا ویڈیو بھی فورویڈ کریں پسند آئے تو لائک کریں زیادہ شہر کریں اور اگر ہمارے چینل میں نئے تو چینل کو سبکرائب کریں اور آگے شیئر کریں السلام علیکم